موسیقی خصوصا ہندوستان کے مسلمان جذباتی ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان میں صحیح برے کی تمیز نہیں پیدا ہو رہی ہے پچھلے دنوں بنگلور کی ہی بات لینے کے کس طرح سے ڈی جے ہلڈی میں توہین رسالت کے معاملے کو لے کر مسلمان ایک دم جوش میں آگئے اور پوری طرح سے اپنا نقصان کر بیٹھے یہ بات اور ہے کہ توہین رسالت کو انجام دینے والے شخص کو جس طرح سے سزا دلوانی چاہیے تھی وہ سزا دلوانی مسلمان ناکام رہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہندوستان میں توہین رسالت کے لیے الگ سے خانون موجود ہے جہاں تک ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ توہین رسالت کے لیے الگ سے کوئی خانون نہیں البتہ کسی بھی مذہب کے جذبات کو مجروح کرنے کسی کی توہین کرنے کے لیے ہندوستان کی آئین میں دفعہ 153 یہ یعنی 153 یہ کے تحت سزاد دی جا سکتی ہے لیکن یہ سزا اتنی بڑی سزا نہیں ہے کہ کسی بھی مجرم کو کسی بھی ملزم کو موت کی سزا خرار دی جائے موت کی سزا دی جائے مگر ہمارے یہاں جو سسٹم ہے جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار ناقابل خبول ہے ناظرین ہم اکثر کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سب اگر خیادت کے لیے آگے آنا چاہیے تو ایسے لوگوں کو خیادت کے لیے آگے آنا چاہیے جو تعلیمی آفتہ ہوں اور کم از کم کچھ نہ کچھ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں لیکن ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہر کوئی لیڈر بننی کی چاہ رکھتا ہے ہر کوئی اپنا آپ کو خواہد کہہ رہتا ہے اور ہر کوئی اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے رہیں لیکن جتنے لوگوں کی وہ توقع کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کی خیادت کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کی خیادت مضبوط ہو تو کیسے مضبوط ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پچھلے ستر سالوں سے مسلسل توہین رسالت کے معاملات کو لے کر احتجاجات کیے ان احتجاجات میں مسلمانوں کو انصاف کم ملا ہے البتہ نقصان زیادہ ہوا ہے کسی بھی مسلمان نے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ایسا خانون منظور ہو جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے نہ ہو بلکہ تمام مذاہب کے مذہبی پیشواں خداوں کے لیے اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سے سزا بنائی جائے الگ سے اس کے لیے پیرامیٹرز بنائے جائے اگر یہ چیزیں اگر پارلیمنٹ میں منظور ہو کر خانون کی شکل میں باہر آتی ہیں تو یقیناً ایسے واقعات ہونے سے رہ جاتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے ہی چھڑکوں پر کھڑے ہو کر نعرے بلند کیے توڑ پھوڑ کیے ایک دوسری کو گالی کروچ کیے احتجاجات کیے لیکن اس کا حاصل اس کا نتیجہ آج تک کبھی بھی کچھ بھی نہیں نکلا سلمان رجدی کی بات کریں اور پھر تسلیم و ناصرین کی دونوں ہی ہندوستان میں کئی عرصے تک مقیم رہے لیکن کوئی ان کو کچھ نہیں کر پایا یہاں تک کہ ان کے لیے باخدہ حکومت کی جانب سے پروڈکشن ملتا رہا ایسے میں بھلا بتائیے کہ کئی سے مجرمان رسالت عدالت کی کٹھرے میں سزا پائیں گے ہم ہی چاہیے کہ اس سمت میں کام کریں کہ کوئی لیگل فائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں آگے بڑھ کر حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ آئیسے معاملات کو روکنے کے لیے سخت خوانین کی تشکیل دی جائے جو موجودہ خوانین ہیں وہ ناکافی ہیں ان خوانین کے ماتحد ہم لوگ انصاف حاصل نہیں کر پاتے دوسری بات یہ بھی ہے کہ ڈی جہلی کے ہی مثال لے لیں کہ وہاں پر احتجاجیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا پولیس سے مطالبہ کیا کہ جس نے توہینی رسالت انجام دی ہے اس ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے بھلا بتائیے کہ کیا کہیں سعودی عرب میں یا کوئیت میں یا دبائی میں یا پھر بہرین یا وہ خطر میں توہینی رسالت کے مجرم کو عوام کے حوالے کیا گیا ہو حجوم کے حوالے کیا گیا ہو نہیں بلکل بھی نہیں کسی بھی مسلم ممالک میں بھی اس طرح کا رواج نہیں ہے کہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں عام لوگوں کو law and order نظم و نصد کو اپنے ماتحد کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے تو ایسے میں ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں کیسے ممکن ہے کہ خصور وار کو حجوم کے حوالے کر دیا جائے اور حجوم اسے سزا دے بلکل ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو اب تک جتنے بھی لوگ مابلنچنگ میں مارے گئے ہیں ان کے خصور واروں کو اگر حکومت یا پولیس حوالے کر دیتی عوام کے حوالے کر دیتی تو آج وہ لوگ نہیں بچ پاتے یہاں تک کہ مہتمہ گاندھی کے جو خاتل ہے نتھرام گھوڑ سے اسے بھی عوام کے حوالے نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے پولیس نے ہی گولی مار کر ختل کر دیا تھا اب بعد اس کے علاوہ اور جو دیگر عزراء آزم ہیں راجو گاندھی کے خاتل ہیں پھر اندرہ گاندھی کے خاتل ہیں ان کو بھی عوام کے حوالے نہیں کیا گیا تھا بلکہ حکومت اور خانون نے انہیں سزا دی تھی تو یہی رواج ہندوستان میں دوسرے معاملات میں بھی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے بہترین شخص ہے مسلمانوں کے لیے جان سے زیادہ پیاری شخصیت ہیں مسلمانوں کے لیے یہ پیاری شخصیت ہیں لیکن عام جو ہندوستان کا جو فی الوقت جو سسٹم ہے جو نظام ہے ان کے لیے ان کی شخصیت کوئی معنی نہیں رکھتی بظاہر زبان سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھی شخصیت ہے لیکن دل میں ان کے نقص ہے بھی دل میں نفرت ہے ایسے میں حکومتوں سے سیدھے طور پر انصاف کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ جذباتی بننے کے بجائے خوش میں رہ کر ایک سسٹم کے تحت کام کریں اور اس سسٹم کے ذریعے سے ہی توہینی رسالت کے معاملات کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں پر جب بھی ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں یہ ہے ہماری آج کی خاص اور مختصر بات جیت امید کہ ہم آپ کی سامنے دوبارہ پیش ہوں گے خاص بات کے ساتھ تب تک محضبان مدسر احمد کو اجازت دیں شکریہ